سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن تاکہ آپ پاس کے ہماری آنے والی ویڈیو بڑھے ہی آسانی سے ہیلو نمسکار دوستو میرا نام رہوتا سنیمی ہے اور آپ سب ہی کا سواگت ہمارے یوٹیوب چینل نیمی جی نیٹ پر دوستو آج ہم ہائیر ایجوکیشن میں یونیورسٹیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس میں سے کافی طرح کے آز تک کوشن آئے ہیں اور آگے بھی اس میں سے ایک کوشن آنے کی سمبھاؤنا ہے تو دوستو یہ ٹوپک کرنا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یونیورسٹیز کے بارے میں کافی طرح کے الگ الگ کوشن پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ یونیورسٹی کتنے پرکار کی ہوتی ہے میٹا یونیورسٹی کیا ہوتی ہے یونیورسٹی کا جو ادھیکس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے اور بھی کافی طرح کے کوشن ہیں جو ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو دوستو اس ویڈیو کا پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا پہلے بات کرتے ہیں دوستو کہ یونیورسٹی ہوتی کیا ہے کسے یونیورسٹی مانا جاتا ہے ویسیو ویدھیلے سکشا سے ہمارا ابھیپرائی کےول اس سکشا ماتر سے نہیں ہے جو کےول ویسیو ویدھیلے دورہ پردان کی جاتی ہے اپیتو اس کا ابھی پرائے اس سکشہ سے بھی ہے جو ویسو ویدھالیوں سے سمبند ہی تو مہا ویدھالیوں یا کولیج دوارہ پردان کی جاتی ہے تو دوستو یہاں پہ ہمیں ایک کنفیزن دور ہو گیا کہ یونیورسٹیز سکشہ جو ہوتے وہ کیول اور کیول یونیورسٹیز میں نہیں دی جاتی وہ ہم جو مہا ویدھالی ہوتے ہیں ہمارے کولیج ہوتے ہیں انسٹیٹوٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی دی جاتی ہے ویسو ویدھالی ایک سوائتہ پرابت سنستہ ہے یعنی کہ آٹانومس انسٹیٹوٹیوشن ہے یہ جس کا پرابند اس کے دوارہ ہی کیا جاتا ہے اب دیکھئے آٹانومس بوڈی کے کیا کیا کاریہ ہوتے ہیں مکھے روپ سے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو یونیورسٹیز ہے یہ اپنے آپ خود سکشکو کی نیوکتی اور پدونتی کر شکتی ہے یعنی کہ ان کو اپگریڈ کر شکتی ہے اور چھاتروں کے چین میں یعنی کہ چھاتروں کو کسی حساب سے انٹرینس ٹیسٹ لینا ہے ان کا انٹریویو لینا ہے کیا کرنا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا یونیورسٹی کیونکہ ہر یونیورسٹی کے رول ریگولیشن الگ الگ ہوتے دوستو جب ہم جیسے کی پی ایچڈی میں ایڈمیسن لیتے تو کئی انٹریویو ہوتا ہے تو کئی انٹریویو نہیں ہوتا تو وہ اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے ادھیاپکو کے ویشو سکسن ویدیو ایم انو سندھان کے ویبین ویشو کے چین میں بھی ان کی اپنی اچھا ہوتی ہے کی کس طرح سے چین کریں تو یہ ہوتا ہے اوٹرنومس بوڈی کا کاری ہے اور یہ دوستو دھیان میں رکھنا جیروری ہے کیونکہ ان میں سے کئی بار کوششن آ چکا ہے کی نیم لکت میں سے کون جی اوٹرنومس بوڈی ہے یا نہیں ہے اور کئی بار ایسے بھی پوچھ لیا جاتا ہے کی جو ویشو ویدہلی ہے وہ کس طرح کی سنسطہ ہے تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو ویشو ویدہلی کو چھوڑ کر راجے ستریہ ویشو ویدہلیوں کا کلا دھیپتی یعنی کی چانسلر جو ہوتا ہے راجے کا راجے پال ہوتا ہے دوستو کس کو چھوڑ کر ویشو ویدہلیوں کو چھوڑ کر راجے ستریہ یعنی کی سٹیٹ یونیورسٹی جو ہوتی ہے ان کا کلا دھیپتی یعنی کی چانسلر کون ہوتا دوستو راجے کا راجے پال ہوتا ہے ڈلی ویشو ویدھیلے کا کلا دھیپتی وہاں کا اوپ راجے پال ہوتا ہے یہ چیز ہمیں دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں سے دو بار پہلے کوششن آ چکا ہے اور اس کے اندرم دیکھتے دوستو کیا بات ہے نمبر ایک پہ راجے کا راجے پال راجے کے سمست ویشو ویدھیلوں کا کلا دھیپتی ہوتا ہے یہ چیز ہم نے اوپر پڑھ لی ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا ہے راجے کے سبھی ویشو ویدھیلوں کے کلپتی کی نیوکتی راجے پال کے دورہ کی جاتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ کلپتی کلپتی ہوتا ہے وہ اس چانسلر کی نیوکتی کون کرتا ہے راجے پال کرتا ہے یہ چیز ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے دوستو کیونکہ اس میں سے کئی کوششن پہلے آئے ہیں اور ہم آگے کی ویڈیو میں آپ کو لائیو دکھائیں گے کہ کس طرح سے ان میں سے کوششن آج تک آئے ہیں آگے بات کرتے ہیں دوستو جو ہمارا ویشو ویدھیلے ہوتا ہے ان کے اندر مکھے روپ سے دو سنسطھائی ہوتے ایک ہوتا ہے دوستو سینیٹ یا پھر کورٹ جیسے بولتے ہیں دوسرا ہے کاریکارنی پریشد اب دیکھیں سینیٹ اور کورٹ کے اندر کیا کام ہوتا ہے اس میں ویشو ویدھیلے سے سممندھیت سبھی لوگوں کا پرتی نیدھی تاو ہوتا ہے اس کے اندر سبھی کا لیکھا جو ہوتا ہے پرتی نیدھی تاو یعنی کی ریپرزنٹیشن ہوتا ہے اس کے اندر اس کے علاوہ راجے سرکارت ایوم کولا دھیپتی دوارہ بھی اس میں کچھ سدسیوں کو منونیت کیا جاتا ہے یہ چیز ہمیں دھیارنکھنا ضروری ہے ویشو ویدھیلے سمندھی سبھی نیتیوں کا نردھارن کرتے تھا وزٹ آدھی کی ویوستہ یہی کرتے ہیں کون کرتا ہے سینیٹ کرتا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو کاریہ کارینی پریشت یعنی کی ایگزیکیوٹی کانشل اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ سنسطہ نیامک یا دھوری کی بھومی کا نردھارن کرتی ہے نیامک یعنی کی یہ نیام وغیرہ بناتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرتی ہے کس طرح سے چلانا چاہیے سنسطہ کو یہ سنسطہ سمپون پرساسنک کارے کو سنچالت کرتی ہے ٹھیک ہے اور ویسو ویدھیالے کی سمپتی کوشنز کے پرتی دن کے پرساسن کا سنچالن کرتی ہے یہ ہے ایک لگو اکائی ہے یہ چیز بھی ہمیں یہاں سے دھیان رکھنا ضروری ہے آپ چاہے تو اس میں سے نوٹس بنا سکتے ہیں دوستو اور آگے ہم دیکھتے دوستو آگے آتا ہے ہمارے پاس ٹائپ آف یونیورسٹی یہ کرنا ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہے اس میں سے بھی کافی کوشن ابھی تک آئے ہیں دیکھیں مکھے روپ سے ہمارے کتنے ہی طرح کی یونیورسٹیز ہوتے ہیں جیسے کیندریے راجے سمویسو ویدھیالے ان سبی کے بارے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے انگٹھن کے انسال تین طرح کی یونیورسٹی ہوتی ان کے بارے میں بھی ہم آسانی سے پڑھیں گے اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے دوستو کئی بار دوستو یہ ڈائریکٹ کوشن بھی آیا ہے کہ سینٹرل یونیورسٹیز کتنی ہے سٹیٹ یونیورسٹی کتنی ہے یہ ہم سے پوچھ لیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں پانچ سات دوہزار انیس کو یو جی سی کے دورہ جو لسٹ جاری کی گئی تھی اس کے انسال سٹیٹ یونیورسٹیز ہمارے پاس چیار سو ہے ڈیمڈ یونیورسٹیز ایک سو چھبیس ہے سینٹرل یونیورسٹیز کے سنکھیا اڈتالیس ہے اور پرائیوٹ یونیورسٹی تین سو سینتیس ہے دوستو انڈیا کے اندر ٹوٹل 911 یونیورسٹی ہے پانچ سات دوہزار انیس کے انسار اور اب بات کرتے دوستو ہم کندری ویشو ویدھیالے کی یعنی کی سینٹرل یونیورسٹیز ہوتے ہیں اس کی کیا خاصیت ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو کندری ویشو ویدھیالے کی ستھاپنا سنسد کے ایکٹ کے تحت کی جاتی ہے سب سے پہلی بات ہمیں یہاں پر یہ دھیان رکھنی ہے کہ یہ سنسد کے ایکٹ دوارہ ستھاپت کیا جاتا ہے یہ سبھی مانو سنسادن وکاس منترالے کے انترگت آتی ہے یعنی کی ایم ایچارڈی کے انترگت آتی ہے ان یونیورسٹیز کو سب سے زیادہ فنڈ دیا جاتا ہے اور یہاں پر انہیں ویشو ویدھیالوں کے مقابلے بہتر شویدھائے ہوتی ہے پانچ سات دوہزار انیس کے انسار بھارت میں اٹھالیس کندری ویشو ویدھیالے ہیں اور اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ دیکھتے ہیں ہم دوستو گوہ اور اندر پردیس کے سیوائے یعنی کی ایک گوہ اور اندر پردیس کو چھوڑ دو تو بھارت کے سبھی راجوں میں کندری ویشو ویدھیالے ہیں اور کافی ویشو ویدھیالے دوستو ابھی recently ایڈ ہوئے ہیں ہمارے ایک دو سال کے اندر کندر ساسد پردیسوں میں دلی اور پرنڈو چیری میں کندری ویشو ویدھیالے ہیں یہ چیز بھی ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کنی ملکت میں سے کون سے کندر ساسد پردیسوں میں یونیورسٹی ہے یا نہیں ہے وہ اس طریقے سے کوششن پوچھ سکتے ہیں اور آگے بات ہے دوستو اتر پردیس میں سب سے زیادہ چھے کندری ویشو ویدھیالے ہیں اس کے بعد میں دلی میں پانچ ویشو ویدھیالے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ لسٹ ویدیو یہ ہے دوستو یہ آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے راجزے میں ہم نے کس کس نام سے سینٹرل یونیورسٹی بنی ہوئی ہے یہ ہم نے پوری کی پوری لسٹ دے رکھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہماری نئی یونیورسٹیز بنی ہے ان کی لسٹ یہاں پہ دی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوستو اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس راجزے ویشو ویدھیالے یعنی کہ سٹیٹ یونیورسٹی اب دیکھیں سٹیٹ یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے راجزے ویشو ویدھیالے کا نرمان راجزے ویدھان سبح دوارہ پارت ایکٹ کے تحت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہمیں یہاں پہ دھیان رکھ رہے ہیں اس کے بعد دوستو یونیورسٹی آف کولکتہ یونیورسٹی آف مدرس یونیورسٹی آف مومبئی دیش کی سب سے پرانی راجزے ویشو ویدھیالے ہے اور اس میں سے دوستو پہلے بھی کوشن آیا ہے دو سے تین بار میں نے آپ کو پہلے کی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ کس طرح سے اس میں سے کوشن آتے ہیں اور پانچ سات دوہوزار انیس کے انسار یو جی سے نے چار سو راجزے ویشو ویدھیالے کو مانیتا دی ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے آگے بات کرتے دوستو ہمارے پاس ہے ڈیمڈ یونیورسٹی اب دیکھیں ڈیمڈ یونیورسٹی کو ہندی میں اور نام سے بھی کہا جاتا ہے ماند ویشو ویدھیالے بھی کہا جاتا ہے سم ویشو ویدھیالے بھی کہا جاتا ہے جنہیں ویشو ویدھیالے اندان آیو کی صلحہ پر بھارت سرکار کے اوچھ سکسیہ ویبھاگ دوارہ ماننیتا دی جاتی ہے اب دیکھیں سبھی میں الگ الگ آ رہا ہے اب دیکھیں ڈیمڈ یونیورسٹیز کو ماننیتا کہاں سے دی جاتی ہے بھارت سرکار کے اوچھ سکسیہ ویبھاگ دوارہ ان کو ماننیتا دی جاتی ہے جن سنستانوں کو مانت ویشو ویدھیالے یعنی کہ ڈیمڈ یونیورسٹی گھوشت کر دیا جاتا ہے وہ ویشو ویدھیالے کے سیکسک ستروں ویشیشا دھی کاروں کا اپیوگ کرتے ہیں مانت ویشو ویدھیالے سکسیہ کے کسی ویشیشت چھتر میں اونچے ستر پر کارے کرتے ہیں یعنی کہ دوستو سے ڈیمڈ جو یونیورسٹی ہوتے اس کے اندر کو سپیشل طرح کی سکسیہ دی جاتی یہ ہٹ کے ہوتی ہے ان میں کچھ خاص بات ہوتی ہے اور ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا چیز ہے مانو سنسادھن ویشو 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 ویدھیالے کی ویب سائٹ میں دیئے گئے ویورن کے انصار ہائیر ایجوکیشن سے سممندھت کوئی بھی انسٹیٹیو یونیورسٹی کی اتریکت کسی ویشیش جو سبیدھائی دی جاتی ہے وہی ان کو دی جاتی ہے اور ایک اور جو سب سے خاص بات ہوتی ہے دوستو ڈیمڈی یونیورسٹی کے اندر وہ کیا ہوتا ہے ان کو سوائتہ پرابت ہوتی ہے یعنی کہ یہ اوٹونومس سٹیٹس ہوتا ہے ان کا اور اس کے تحت کیا ہوتا ہے دوستو یہ اپنے نام سے ڈگری دے سکتے ہیں اپنے انسٹیٹوٹ کے نام سے ڈگری دے سکتے ہیں پانچ سات دوہزار انیس کے انسار ایک سو چھبیس یونیورسٹی بھارت میں تھی ڈیمڈی یونیورسٹی اور اس کے یہاں پہ کچھ ادھان دی گئے ہیں یہاں پہ آپ سبھی کے ادھان دیکھ سکتے کہ کون کون سی بھارت کے اندر ڈیمڈی یونیورسٹی ہے میٹا ویسو ویدھالیوں کا مکھے ادیس نوین پرودھ یوگی کی کہ استعمال سے ویبھین ویسو ویدھالی دوبارہ چلائے جا رہے پٹھے کرموں کو ساجہ کرنا ہے یعنی کی الگ الگ جو کولیز یونیورسٹی وغیرہ میں نئی ٹیکنولوجی سے پٹھے کرم پڑھا جا رہا ہے ان سبھی کو ایک دوسری کے سیر کرنے اٹھانے تثہ اس میں اپ لچی لے پر میں میٹا ویسو ویدھالی دوسری پی ڈی کے ویسو ویدھالی کو درش آتا ہے تو اس کے اندر یہ کچھ خاص بات ہے دوستو یہاں سے آپ پڑھ رہینا بلکل آسان ہے اور آگے بات کرتے دوستو آگے ہمارے پاس پرائیویٹ یونیورسٹی کیا ہو اس طرح کی یونیورسٹی کی ستھاپنا کسی پرائیویٹ سنسطان یا سپانسرنگ بوڈی کے دوارہ راجے یا کندر سرکار کے قانون کے تحت کی جاتی ہے یہ چیز ہمیں پتا ہونا چاہیے دوستو کہ کس کے دوارہ ستھاپت ہوتی ہے ان انمپتی نہیں دیتا یعنی کی یہ کیا ہے دوستو یہ پرائیویٹ یونیورسٹی اپنے الگ سے کولیج ستھاپیت نہیں کر شکتی ان کو مانیت نہیں دے سکتی ہاں خود اپنی دگری وگرہ دے سکتی ہے اور خود کام کر شکتی ہے اس کے بعد دوستو پانچ سات دوہزار 19 کنسار بھارت میں 337 پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اس کے ادھیان نورت چھتروں کے لئے پرکشاو کا آیوزن کرتے یعنی کہ جس طرح سے ایک کولیج ہوتا دوستو ایک کولیج یونیورسٹی سے جڑا ہوا ہوتا اسی طریقے سے ایک یونیورسٹی بھی دوسری یونیورسٹی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو سب کچھ کر تین کوئی کوششن نہیں آئے لیکن پھر پڑھ لینا دوستو کیا پتہ سائد اس میں کوئی کوششن آجائے اب بات کرتے دوستو ایک آتمک ویسو ویدھہلے کی اس پرکار کے ویسو ویدھہلیو کا اپنے انترگرد آنے والے مہا ویدھہلیو پر پر ادھیکار ہوتا ہے ان مہا ویدھہلیو کے لیے ادھیک آپ کو نیوک سویم کرتے ہیں تو دوستو یہ بھی ہمارے کچھ ٹائپ ہوتے ہیں ان میں سے ویسے کوئی 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 آئیے لیکن پھر پڑھ لینا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اور اگر آپ کو کسی بھی طرح نہیں سکتا لیکن یہ جو چیز دوستو یہ یونیورسٹی کی سنخیہ بلکل رائٹ ہے اس ہی میں سے آپ کو کوئشن کا انصر نکال نکال تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے 2019 کی وہ کرنے والے ہیں اور ویڈیو آوارڈ کی بار کس کو ملا ہے یہ کرنے والے ہے دوستو اس میں سے ہر بار ایک کوشن آنے کی سنبھاؤنا رہتی ہے یہ چاروں کے چاروں ٹوپک ہمارے لئے بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو بھی بات کرتے ہیں دوستو یہ پی ڈیو کنورٹ کر رہے تھے تو یہ اوپر چلی گئی یہ لائن بتا نی کیسے ہو جاتے کافی پرویلم اور چلی ہم فیک یونیورسٹی کی لیشٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ سٹیٹ وائز یہاں پہ لیشٹ دیو ہے یہ ہم دلی کے اندر کتنی ہے ٹوٹل سات فیک یونیورسٹی ہے پھر کرناٹ کا میں ایک ہے مہاراشتر میں ایک ویشٹ وینگول میں دو ہے اور اتر پردیس میں پھر کتنی ہے ایک دو تین چار اور پانچ چھ سات آٹھ سب سے زیادہ آٹھ یونیورسٹی فیک یونیورسٹی اتر پردیس میں ہے اور چھوٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے اور اگر آپ کو یہ نوٹ چاہیے تو دوستو آپ ہمارا پیڑ گروپ جوئن کر شکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہم راشتی سنساغت رینکنگ فریم ورک یعنی نیشنل انسٹی ٹیوشنل رینکنگ فریم ورک اسے رینکنگ فریم ورک بھارت میں اچھ سکھ 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 بنایا بھارت سکھ سکھ دوستو یہ کب لاغو ہوا تھا کب سے شروع ہوا تھا اور کون کون سے اس کے اندر کولیج سامل کی جاتے پوری جان کر دی ہوئی ہے اس کٹیگری میں سے پوچھتے ہیں کہ ایک تو جیسے اوورال کٹیگری پوچھتے کہ اوورال کٹیگری کے اندر کون کون سی یونیورسٹی اور کولیج رینکنگ میں رہے ہیں تو فور وہ پوچھتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے اینڈی ایر اینڈیان رینکنگ 2019 اوورال کٹیگری اوورال کٹیگری میں سب سے پہلے آتا ہے دوستو انڈیان اسٹیٹوٹ آف ٹیکنولوجی مدراس آتا ہے اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد آتا ہے دوستو بینگلور آتا ہے پھر آئی آئی ٹی دلی آتا ہے پھر بومبے آتا ہے اور یہ چاروں کی چاروں لگ بھگ ہر ٹائم یعنی ہر سال انہی کی رینکنگ رہتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ لینا سب سے پہلے مدراس آئے گا پھر بینگلور آئے گا پھر دلی آئے گا پھر بومبے آئے گا یہاں پہ اور اس میں سے کوشن آنے کی سمبھاؤ نہ ہے اور آگے ہم دیکھتے دوستو ٹوپ ٹین یونیوریسٹیز کی بات کرے تو یہاں پہ بینگلور آگیا پھر دلی آگیا پھر وارانسی آگیا پھر ہیدر آباد آگیا اور یہاں پہ آپ پورا نام دیکھ سکتے جیسے انڈین انسٹیٹوٹ آف سائنس بینگلور جوار لال نہرو یونیوریسٹی دلی بنارس ہندو یونیوریسٹی وارانسی یونیوریسٹی آف ہیدر آباد ہیدر آباد تو آپ یہ ایک ور ضرور دیکھ لینا دوستو ان میں سے کوشن آنے کی سمبھاؤ نہ اس کے بعد میں ہم انڈین انسٹیٹوٹ کی بات کرے تو اس کے اندر آیا ہے انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنولوجی مدراز پھر آئی آئی ٹی دلی پھر آئی آئی ٹی بومبے پھر آئی ٹی کھڑگپور تو یہ آپ دیکھ سکتے ویسے تو یہاں پہ ہم نے دس دی ہوئے لیکن جو آتے دوستو چیار اپسن ہوتے تو چیار پوچھی جاتے ہم سے اور آگے دوستو آگے ہمارے پاس منیزمنٹ کے اندر کون کون سی یونیورسٹی اور انسٹیٹوٹ ٹوپ میں رہے ہے تو یہ دیکھ سکتے آئی آئی ایم بینگلور آئی ایم احمدواد آئی ایم کلکتہ دوستو اگر آپ چاہے تو ان کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور آگے ہم دیکھتے دوستو آگے ہمارے پاس ہے میڈیکل کولیز کے اندر کون کون شی رہی آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس نیو دیلی پوشٹ گریزویٹ پوشٹ گریزویٹ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ چندیگر تو یہاں پہ چار یہاں پہ چاروں کی چاروں آپ دیکھ لینا نوٹ کر لینا اس کے بعد ہم بات کرتے دوستو انڈیا رینکنگ 2019 کونسے 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 رینکنگ میں رہی ہے تو اس میں آیا میرانڈا ہاؤس دوستو یہ کوشن پہلے آ چکا ہے قریب 2017 کے اندر کوشن آیا تھا نومبر کے اندر میرانڈا ہاؤس سوری اس نے یہ پوچھا تھا اب اب کی بار جو رینکنگ آئی اس کے اندر کونسا کونسے کونسے موجود یہ پوچھا تھا اس میں آپ دیکھ لیجیے دوارہ سب سے پہلے نمبر پہ آیا دوستو میرانڈا ہاؤس ہندو دلی پھر تھے سیٹ سٹیفن دلی اب یہ چیز دیکھیں تین جو دلی دلی کے رہے اور ایک دلی کا رہا ہے اور یا پہ دیکھ کا ہے یہ بھی ڈلی کا ہے یہ بھی ڈلی کا ہے تو ڈلی کے جو کولیج کو کافی رینکنگ میں رہتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور آگے ہم دیکھتے دوستو آگے ہمارے پاس law university law universities کے اندر کون کون سے رینکنگ میں رہے ہیں national law school of Indian universities bangalore national law university new Delhi nalser university of law ہیدر آباد اور پھر ہے Indian institute of technology خڑگپور تو یہ law کے اندر top ranking کے اندر رہے ہیں اور اس میں دوستو جو زیادہ تر پوچھا جاتا میں بتاؤں اس میں ایک تو اس میں سے پوچھتے وہ پہلے کوشن آئے دو تین بار اس میں سے اور ایک جو اور آل ہے اور اور میں سے پوچھتے دوستو اور اور کے جو ہم نے سب سے پہلے رینکنگ دیکھے تھی یہ جو رینکنگ دیکھے تھی اس میں سے کوشن پوچھے جاتے ہیں تو یہ دو چیز تو آپ کو most important یاد ہونی ہی ہونی چاہیے اور اور جو کولیج ہے ہمارے وہ اور جیسے ہاں ایک یہ top 10 universities بھی کر سکتے ہیں آپ اور جیسے یہ انجینیرنگ کولیج ہو گیا اور منیجمنٹ سکول ہو گیا تو ان میں سے کافی کم کوشن پوچھے جاتے لیکن پھر بھی آپ ایک بار دیکھ ضرور لے نا ان کو اور آگے ہم بات کرتے دوستو آگے ہمارے پاس ہے all india survey of higher education یہ دیکھیں دوستو یہ ہماری جو report ہے 2018-19 report بولا جاتا ہے اس کے اندر یہ کیا ہوتا کہ اس میں جو data ہوتا وہ 2018 کا ہوتا اور publish یہ 2019 کو کی گئی ہے تو اس میں ہم دیکھتے دوستو کیا کیا highlight ہے اس میں سے بھی کافی کوشن آنے کے سمبھاونا رہتی ہے پہلے بھی اس میں سے کوشن آئے ہیں دیکھیں اس میں highlight دیکھتے ہیں up has 49.30 male and 50% female are پردست survey اس کے اندر کیا ہے کہ جو enrollment ہے انہیں چاہتے ہیں 0.30% up کے اندر male یعنی کہ جو پروس ہے انہوں کیا ہے اور 50% female نے enroll کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو female ہے وہ سنکھیا زیادہ ہے پروسوں کے مقابلے اور اس کے اندر جیسے کرناٹکا کے اندر female enrollment 50.4% ہے 50.04% ہے اور اس کے بعد میں جیسے ہی یہ ہے کی ان راجستان male enrollment is higher as compared to the female پورے دیش کے اندر جو ان دونوں کا انپات ہے male female کا وہ راجستان کے اندر سب سے زیادہ رہا ہے male کے اندر اس کے بعد میں u.g level student enroll 51% male and 49% across india u.g level کی جو 6% ہوتی ہے اس کے اندر 51% لڑکوں نے enroll کیا ہے اور 49% لڑکوں نے enroll کیا ہے اور اس کے بعد میں جیسے phd has 56.18 male and 43.82 female اتنے ان کے اندر enroll ہوئے ہیں اور اس میں جیسے یہ جو ہم نے bold نہیں کیا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو سکتا ہے ان میں بھی کوئی question آجائے جو ہم نے bold کر کے وہ ہمیں لگا کہ یہ زیادہ important ہے تو ہمیں ان پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے اور اس کے بعد میں دوستو top 6 state having highest student enrollment are up tamiladu مہاراشتر راجستان کرناٹکا in west bengal ان کی ان 6 state کے اندر بہت زیادہ enrollment ہوئی ہے دوستو ان کی یہ ranking دی ہوئی ہے سب سے پہلے یوپی میں پھر tamiladu میں پھر مہاراشتر میں اس طرقے سے کرم وائز لگانا بھی آ سکتا دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی question آتے ہیں ہمارے paper کے اندر کرم وائز لگانا تو اس کو آپ دھیان میں رکھنا اور ایک اور جو چیز یہاں پہ دھیان رکھنے والی ہے دوستو وہ یہ ہے کہ ان 6 state کے اندر جتنا enrollment ہوا ہے وہ اور جتنے بھی ہمارے state رہے گے ان سب ہی کا ملا کے سب سے زیادہ تھا ٹھیک ہے یعنی کی ہم مان کے چلے کہ ایک چھے state الگ میں اور جو باقی کی جو ہمارے رہے گے وہ سارے کے سارے الگ یہ جو چھے پرشنٹ ہے یہ زیادہ تھے جو باقی کی state رہے گے ان سب ہی کا ملا کے ٹھیک ہے یہ چیز ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے یہاں پہ remaining 30 state including UTS have only 25.76 percentage of total student آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ total 6 کے اندر تو ہوا چون پرسنٹ اور تیس کے اندر ہوا پچیس پرسنٹ اور اس کے بعد میں جیسے یہ more male teacher in higher education institute in india than female یعنی کی female سے زیادہ male teacher ہے higher education کے اندر with the lowest gender portion in بیہار بیہار کے اندر جو مہیلا سکھ سکھ ہے وہ بہت کم ہے اور یہاں پہ انہوں نے data دیا ہوا ہے کہ کتنے total کتنے teacher ہے 57.8% کے اندر اور female teacher کتنی ہیں ان بیہار 78.97 percentage are male teacher and 21.03 percent are female یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں دوستو all at all india level there are just 73 female teacher per 100 male teacher یعنی کی اگر پورے india کا سروے کر کے عوصت نکالی جائے تو اگر 100 male teacher ہے تو ان کی عویز میں 73 female teacher ہی کام کر رہی ہے تو یہ اس طرح کے question آ سکتے دوستو چھوٹے چھوٹے question ہیں پہلے اس میں سے question آئے ہیں aiseche report کے اندر تو آپ یہ دیکھ لینا اور اس کے اندر جو highlight ہے highlight میں بتا دیتا ہوں اور یہ دوستو کافی problem ہوتی ہے یہ دیکھنا یہ اوپر آگئی یہ جو سرک کے اوپر آگئی یہ line پتہ نہیں کیسے جب convert کرتے تو ہو جاتا ہے چلیے کوئی نہیں دیکھتے ہم اب دیکھئے جو aiseche کی report تھی اس کے انصار جو number of universities ہے وہ کتنی ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر یہ بتایا کہ 2019-2018-2017 ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں 2019 کی دیکھنا ہے number of universities کتنی ہے 993 ہے دوستو ucc کی جو list ہے وہ الگ ہے aiseche کی جو list ہے وہ الگ ہے وہ دونوں کو ہمیں الگ الگ یاد رکھنا ہے اس کے انصار کتنی ہے دوستو 993 universities ہے number of college کتنی ہے 49931 ہے اور stand alone institute کتنی ہے 10725 ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں university category wise اب category wise دیکھتے ہیں state public university کتنی ہے دوستو چونتیس پوائنٹ تیس پرتیسط ہے institute of national importance کتنی ہے 26 21.60% ہے تو یہاں پہ آپ سبھی کے سبھی دیکھ سکتے ہیں dimmed university کتنی ہے 21.60% ہے اور state کتنی ہے 13.40% ہے enrollment percentage یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوستو اس کے بعد میں ہے enrollment for program اس میں سے question آیا تھا دوستو اس میں سے قریب سائد ہمارا question آیا تھا 2015 کے اندر question آیا تھا اور میں question دکھاؤں بھی گا دوستو کس طرح سے اس میں سے question آیا ہے اس میں دیکھئے جو ہماری art ہے art کے اندر enrollment کتنی ہوئی تھی 35.90% ہوا تھا science کے اندر 16.50 ہوا تھا اور engineering کے اندر 13.50% enrollment ہوا تھا پھر commerce کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں سے question آیا تھا کی سب سے زیادہ enrollment کس کے اندر ہوئی تھی وہ دیا ہوا تھا کی science کے اندر ہوئی تھی art کے اندر ہوئی تھی کس کے اندر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ جو art ہے art کے اندر سب سے زیادہ enrollment ہوئی ہے اور دوستو اگر آپ کو یہ پورا کا پورا notes چاہیے تو آپ یہ notes لے سکتے ہیں ہم نے paid group بنا رکھا ہے پاولی کے اوپر ایک بہت اچھا offer پہ چل رہا ہے تو آپ ہمیں WhatsApp پہ contact کیجئے ہم آپ کو پوری جانکار ہی دے دیں گے کہ کس طرح سے آپ کو enrollment کرنا ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے دوستو visitor award کی بات کرتے ہیں visitor award کے اندر سے question آیا ہے دوستو یہ راشٹر پتی ہے وہ دیتا ہے visitor award تو اس کے اندر ہم دیکھتے اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے ہندی میں بھی دیا ہوا ہے اور انگلیس میں بھی دیا ہوا ہے the visitor award has been instituted in 2014 یہ 2014 کے اندر start کیا گیا تھا اور یہ جاتر کس کے اندر دیا جاتا ہے humanities, art, social science, physical science, biological science اور technological development کے اندر یہ دیا جاتا ہے اور ابھی جو ہمارا visitor award 2019 ہوا تھا اس کے اندر کس کس کو award ملا تھا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں پروفیسر سیباناث دووے پروفیسر سنجے سوری پروفیسر اساد اللہ خان اور پھر ڈاکٹر پریتما اینڈ ڈاکٹر سلون روی چودری اور ان کو یہ award کیوں کیوں ملا ان کی یہ پوری جانکار ہی دی گئی ہے جیسے پروفیسر سیباناث دووے کو کیوں ملا تھا اور کونشی university سے سمبندیت ہے یہ پانڈچری university سے یہ سمبندیت ہے اور children child protection especially his focus on child abuse and neglect تو اس لیے ان کو award دیا گیا تھا یہاں پہ ہم نے سب ہی کا دیا گیا ہے کہ پروفیسر سنجے پوری کو کیوں award ملا تھا یہ کونشی university سے سمبندیت ہے یہ آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں یہ ہم نے highlight بھی کیا ہوا ہے اور اور آگے ہم دیکھتے ہیں دوستو آگے ہمارے پاس ہے یہ سبھی کا ہم نے دیا ہے سبھی آپ پڑھ لینا دوستو ایک بار اگر آپ چاہو تو یہاں پہ ہم نے ہندی میں بھی دیا ہے ہندی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو ہم question کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی ہم نے topic کیا ان میں سے کس طرح سے question آج تک آئے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ جون 2019 کا question paper ہے اس میں سے question دیکھتے ہم for the day to day administration of university which of the flowing bodies is responsible اس کے بارے میں دوستو ہم نے کل جو ویڈیو تھی اس کے اندر کیا تھا کہ جو ہماری universities ہوتی ہے اس کی کاریا پرانالی کس طرح سے ہوتی ہے اس کا instructional function کس طرح سے ہوتا ہے وہ ساری بات ہم نے کی تھی تو اس کے انشار جو administration duties ہوتی ہے وہ کس کے پاس ہوتی responsibility وہ ہوتی ہے دوستو ہمارے پاس executing council کے پاس ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح سے question آیا ہے اگر آپ نے وہ کل والی ویڈیو دیکھے تو اس میں آپ کو آسانی سے پتا چل جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارا یہ جون میں آیا تھا پچیس جون کو جو exam ہوا تھا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بھارت میں اچھ شکشہ میں نمیل لکھت میں سے کس انساسن میں نامانکن پرتیشت سروادھک ہے اب دیکھیں دوستو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا نا کی کس کے اندر سب سے زیادہ enrollment ہوئی ہے کلا کے اندر یعنی کی art کے اندر science کے اندر commerce کے اندر وہ ہم نے پڑھا تھا تو اس کے اندر کیا تھا دوستو اس کے اندر کلا کے اندر سب سے زیادہ enrollment ہوئی تھی اور یہ تو دوستو جیسے کی 2019 کا پوچھ رہے ہیں تو اب دسمبر میں پوچھیں گے تو اس کا بھی answer کیا آئے گا دوستو کلا ہی آئے گا اور آگے ہم دیکھتے دوستو یہ دیکھئے یہ question number 42 ہے عام طور سے بھارت میں کندری ویسو ویدھیالیوں کا visitor کون ہوتا ہے ابھی ہم نے visitor award کیا تھا تو visitor award کون دیتا ہے دوستو راشٹر پتی دیتا ہے اور جو central universities ہوتے ان کے visitor کون ہوتے وہ ہمارے راشٹر پتی ہوتے تو اس کا انصر جو ہوگا option number 3 ہوگا بھارت کا راشٹر پتی یہاں سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو یہ question ہے ہمارا دسمبر 2018 کے اندر آیا تھا اس کے اندر ہم دیکھتے اس کے اندر کیا کہا ہے بھارتی ویسو ویدھیالی پرنالی کا پرساسنک اور اکادمک پرمک کون ہوتا ہے تو اس کا انصر ہے دوستو voice chancellor of university ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے کل جو ویڈیو تھی اندر بتایا ہوا ہے تو اگر آپ چاہے تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے کہ نمی لکھت میں سو کون سا نکائے بھارت میں ایک ویسو ویدھیالی پرنالی میں سکشا کی نیوکتی اور انمودن کی بھومکا کے ساتھ سکت ہے تو اس کا کیا آئے گا دوستو اس کا انصر آئے گا وہ ہی executive council آئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ executive council سے 2018 میں بھی question آیا ہے اور 2019 کے اندر بھی یہاں پہ question آیا ہے تو آپ دیکھ سکتے دوستو کی کس طرح سے question repeat ہوتے ہیں اور کتنے آسان question ہوتے ہیں اور آگے ہم بات کرتے دوستو اگلا question دیکھتے ہم یہ دیکھیں یہ جولائی 2018 کے اندر آیا تھا ویسو میں بھارت کی ویسالتم اجتم شکشہ پرنالی کن دیشوں کے بعد آتی ہے تو اس کا جو option ہے دوستو option number 4a یعنی کہ سیوکت راجے امریکہ اور چین کے بعد ہمارے دیش میں سب سے زیادہ اجتم شکشہ دی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے دوستو یہ نومبر 2017 کے اندر question آیا تھا یہ بھی visitor award سے سمبند دیتا ہے نیمن لکھے تو ویسو ویدھالیوں میں سے 2017 میں سرو سریشت کندری ویسو ویدھالی کے لیے کلا دیکس یعنی کہ visitor پروسکار پرات ہوا ہے تو اس کا انصار ہے دوستو جوارلال نہرو اور اب ہی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کن کن کو award ملا ہے تو دیکھ سکتے دوستو کی کس طرح سے question پوچھے جائے اور کتنے آسان question ہے بس تھوڑا سا ہمیں دھیان دینے کی آوشکتہ ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے دوستو یہ ہماری NIRF ranking کے بارے میں پوچھ لیا انہوں نے تو اس کا جو انصار ہے دوستو 2017 کی یہ پوچھ رہا ہے 2017 میں کس college کو ملا تھا تو 2017 میں ہمارا Miranda house آیا تھا سب سے first اور اب کی بار بھی کیا ہے دوستو اب کی بار بھی Miranda house first position پر چل رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح سے بلکل آسان بلکل آسان question پوچھے جاتے ہیں اور اس کے بعد دوستو یہ جنوری 2017 کے اندر آیا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ نمی لکھت میں سے dimmed ویشو ویڈالے کے ویشو میں کون سا قطن صحیح ہے ہم نے dimmed university کی تھی دوستو کل تو dimmed university کے بارے میں کون کون سی باتیں صحیح ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس میں option number two دیا ہے two میں دیکھتے ہیں بی سی اور ڈی بی سی اور ڈی اس میں دیکھتے ہیں وہ اپنا پاٹھے کرم تتھا پاٹھے چین بنا سکتے ہیں تو یہ بات ہم نے پڑھی تھی دوستو جو dimmed university ہوتی ہے وہ اپنا سلیوہس خود تیہ کر شکتی ہے اس کے بعد وہ داخلہ تتھا سلک کے ویشے میں اپنے دیسہ نردیس بنا سکتے ہیں یہ بات بھی بلکل صحیح ہے دوستو وہ اپنی فیس اچھے سے نردھاریت کر شکتی ہے وہ اپادھیا پردان کر شکتی ہے یعنی کہ وہ ڈگری بھی دے سکتی ہے دوستو تو یہ تینوں کی تینوں باتیں بلکل صحیح ہے لیکن اس کی جو ایک بات ہے دوستو یہ غلط ہے راجے کے راجے پال dimmed ویشے ویدھالے کے کلا دھیپتی ہوتے ہیں یہ بات اس کی صحیح نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کس طرح سے question پوچھے جا رہے ہیں اب یہ دیکھیں دوستو یہ اگست 2016 میں question آیا تھا اس کے اندر انہوں نے پھر سے رینکنگ کے بارے میں پوچھ لیا تو اس کا انصر کیا ہے دوستو اس کا انصر option number 3 بھارتے ویجیان سنستان بینگلور ابھی ہم نے رینکنگ کی تھی نا دوستو تو اس میں سائد تھا ہاں مدراس تھا اس کے اندر سب سے top کے اندر تو آپ یہ سبھی چیزیں ایک بار دیکھ لینا دوستو اس کے بعد جیسے یہ جون 2014 کے اندر ایگزام آیا تھا نمی لکھل میں سے کونسا کندری ہے ویشو ویدھالے ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ central university ان میں سے کونسی ہے تو اس میں ہم دیکھتے کہ ایک دو تین ایک دو تین کون کونسی ہے پانڈیچری university ویشو بھارتی H&V گڑوال ویشو ویدھالے یہ سارے ساری کیا ہے دوستو central university ہے اور کل جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر ہم نے central university کی پوری لیسٹ آپ کو دی تھی تو دوستو ہر ایک ویڈیو آپ ہماری اچھے سے دیکھا کریے کیونکہ ہم جو بھی بتاتے ہیں most important چیزیں آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد میں دوستو نم لکھت میں سے کونسے کتھن کیندری ویشو ویدھالے سے سمبندت ہے تو وہ ہمیں بتانے اس کے اندر آپسن نمبر تھری ہے تھری دیکھتے ایک دو تین ایک دو تین کیندری ویشو ویدھالے کے ستھاپنا سنسد کے ادھینیم دوارہ ہوتی یہ بات بلکل سہی دوستو یہ ہم نے پڑھی تھی بھارت کے راشتر پتی کیندری ویشو ویدھالے کے ویزیٹر ہوتے ہیں یہ اب بھی ہم نے پڑھا ویزیٹر اوارڈ کے دوران پڑھا تھا راشتری ویشو ویدھالے کی کاریا کارنی سمیتی اتھوہ پروندک ووڑ کے کچھ صدسیوں کو منونت کر شکتے ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے دوستو تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے کہ کتنے آسان کوشن آ رہے ہیں اس کے بعد میں دوستو یہ ورطمان میں 2015 کی بات چل رہی ہے دوستو یہ پہلے کوشن آیا تھا تو بھارت میں اوچھ سکشن سنسطانوں میں سکل نامنکن انپات لگ بھو کیا تھا یہ بات کر رہے ہیں دوستو AISHE جو ریپورٹ تھی اب ہی ہم نے پڑھی تھی اس کی یہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے یہ کوشن آیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ پڑھ لینا چلی یہ تو ویسے پرانا کوشن تھا تو اس میں مت دیکھنا لیکن اب اس میں سے کس طرح سے کوشن آ سکتا وہ آپ کو دھیان لکھنا ضروری ہے اس کے بعد میں دوستو اپریل 2015 میں بھارت میں کل کیندری ویشو ویدھیا لے تھے یعنی کہ total central universities کتنی تھی 2015 میں پوچھا ہوا ہے تو اب کی بار یہ پوچھ سکتے کہ 2019 میں total central universities کتنی تھی تو وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے وہ بھی میں نے کل کی جو ویڈیو تھی اس کے اندر بتایا تھا دوستو یہ تھی ہماری important ranking list اور fake universities کے ویڈیو اور میں نے آپ کو کوشن بھی دکھائے تھے کس طرح سے کوشن آتے ہیں تو دوستو آج کے لئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو اسے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دوائیے تاکہ آپ ہمارے آنے ویڈیو کو سانی سے دیکھ سکے ہیں تھینک دوستو